اسلام علیکم سیڈنٹس ویلکم بیک تو دا نیکس کلاس یہ والے ٹاپک اگر آپ دیکھ لیں پچھلے والے کلاس میں یہی میں نے لکھا ہوا تھا لیکن اس کو میں نے ایکسپلین نہیں کیا ہوا تھا کیونکہ اس میں ورڈ سپیکٹرم آ رہا تھا اور سپیکٹرم کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا تو میں نے کیا کیا پچھلے کلاس میں آپ لوگوں کو سپیکٹرم سمجھایا اور ساتھ ساتھ سپیکٹرم کے ٹائپ سمجھا جئے اور یہ جو ٹاپک ہے اس کی نیچے میں نے جو بلیک سے لکھا ہوا یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ اصل میں کیا ہونے جا رہا ہے ایکسپریمنٹل انویسٹیگیشن یا ایکسپریمنٹل ویریفیکیشن ہونے جا رہا ہے کس چیز کا ہائیڈروجن کے بارے میں بوہر نے جو ہمیں موڈل دیا تھا سہیے تو یہ بوہر کے موڈل کا آج امتحان ہونے والا ہے کہ بوہر انکل نے ہمیں جو باتیں بتائی دی ایٹم کے حوالے سے ہائیڈروجن ایٹم کے حوالے سے یا ہائیڈروجن کی طرح جو اور مانو الیکٹرانک ایٹم سے آئین سے ان کے حوالے سے جو باتیں ہمیں چار پانچ بتائی ہوئے وہ باتیں اپنی جگہ صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کے لئے آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آج سپیکٹرم آب ہائیڈروجن ایٹم کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں تو سپیکٹرم آب ہائیڈروجن ایٹم کے فرس پیرامے آپ لکھ لے کے ہائیڈروجن ہم نے تو سپیکٹرم کو سمجھا اور اس دوران میں نے ہائیڈروجن کا ایگزامپل بھی دیا گیا آپ لوگوں کو تو ہمیں پتہ آئے اب ہم ایک اچھے شیپ میں ہیں کیونکہ ہمیں آلڈی سپیکٹرم آتا ہے سپیکٹرم کے ٹائپس آتے ہیں ہم جانتے ہیں لائن سپیکٹرم کیا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ لائن سپیکٹرم میں ایمیشن سپیکٹرم کیا ہوتا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ لائن سپیکٹرم میں ایبزاربشن سپیکٹرم کیا ہے تو یہ سارا بیک اپ آج ہمارے کام آنے والا ہے ٹھیک ہے تو آپ لکھ لیں ہائیڈروجن ہائیڈروجن اب ایلیمنٹ ہے تو اس کا ایٹم کون سا سپیکٹرم دے گا ہائیڈروجن گیبز لائن سپیکٹرم صحیح میں صرف لائن سپیکٹرم کی بات کروں ایمیشن اور ایبزاربشن کی بات نہیں کر رہا ہوں گیوز لائن سپیکٹرم یعنی کہ لائن سپیکٹرم کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب یہ کہ سپیکٹرم یہ ایسے سپیکٹرم دیتا ہے سپیکٹرم where the lines are not diffused into each other diffused into each other but they have clear cut boundaries ایک لائن دوسری لائن کے ساتھ تو diffusion نہیں ہوتا بیچ میں گیپ ہوتا ہے boundary ہوتا ہے clear cut gaps اور boundaries صحیح ہیں تو اسی طرح کا ہمیں سپیکٹرم ملتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ لائن سپیکٹرم ہمیں ملتا ہے اب سوال یہ ہے کہ لائن سپیکٹرم میں ہائیڈروجن کا absorption سپیکٹرم ملتا ہے کہ emission سپیکٹرم ملتا ہے تو جیسا کہ میں نے بتایا آپ لوگوں کو یہ ہم پہ depend کرتا ہے ہم اس کا کونسا سپیکٹرم record کرنے والے سپیکٹرم ملتا ہے سو آپ لیک لیں we can we can record both line absorption as well as یہ ہم پہ depend کرتا ہے کہ ہم کون size کا record کرنے as well as line emission spectrum for hydro for hydrogen here آپ لوگوں کی بک نے بھی ایسا کیا میں بھی ایسے کرنے جا رہا ہوں here we will focus only on here we will focus only on line emission spectrum یہ تھوڑا آسان ہوتا ہے اس کا explain کرنا اور record کرنا ویسے میں نے اس پہ بات کی ہوئے ہیں ایک دوسرے کا opposite وقت ہے absorption میں جو جگہ dark ہوتی ہے emission میں وہ جگہ آپ کو bright and vice versa line emission spectrum کو ہم hydrogen کی لئے detail میں پڑھیں گے کیسے record کرتے ہیں line emission spectrum تو اس کا آپ دیکھ لیں experimental recording یہاں نہیں ادھر لکھوں گا کیونکہ اس میں diagram بھی ہے تو ہم کیسے record کرتے ہیں پہلے تو ہم record کرتے ہیں explanation بعد میں کریں گے وہ اور کے حوالے سے کرتے ہیں تو experimentally ہم کیسے experimental recording of line emission spectrum experimental recording of line emission spectrum for line emission spectrum of hydrogen کیسے کرتے ہیں طریقہ میں بتا ہم spectrum of hydrogen lab میں hydrogen کا spectrum ہم کیسے record کرتے ہیں اس کا طریقہ دیکھ لیں اس کے لئے ہم یہ کرتے ہیں کہ hydrogen کو ایک چھوٹے سے discharge tube میں لے لیتے ہیں یہ discharge tube ہے اور یہ connected ہے ایک side minus اور ایک plus صحیح ہے اور یاد رکھیں یہ وہ والا discharge tube نہیں ہے مطلب اتنا زیادہ ہم اس کو potential difference نہیں دے رہے صحیح ہے صرف blow discharge تک کے حوالے سے بات کریں گے تو اس کو ہم اتنا کر دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو hydrogen کے atoms موجود ہیں وہ کیا ہو جائے excite ہو جائے تو یہ excited hydrogen یہ کیا ہے excited hydrogen اب یہ excited hydrogen اس میں سے کوئی ایک ایٹم آپ لے لے explanation میں بات میں کروں گا کیونکہ بوہر کے model کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو تھوڑا سا بات میں کر لیتے ہیں اب اس میں سے light emit ہو رہا ہے اس میں سے کیا یہ تو bulb بن گیا اب اس میں سے light emit ہو رہا ہے لیکن یہ ordinary bulb نہیں ہے filament والا bulb نہیں ہے اس کا spectrum continues ہوتا ہے یہ hydrogen کے atoms کا bulb ہے صحیح ہے اس کے اندر جو hydrogen کے atoms ہیں وہ glow کر رہے ہیں تو light یہاں سے emit ہو رہا ہے اب اس light کو میں پاس کر رہا ہوں اس چیز میں پھرزم لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے یہ light ہوسکتا ہے ادھر ادھر جا سکتا ہے اس کیلئے ہم کیا کر دیتے ہیں اس کی بیچ میں slits رکھ دیتے مطلب کوئی ایسا material رکھ دیتے جو اس کو block کر سکے لیکن اس میں بیچ میں کیا ہو ایک slit ہو صحیح ہے تو ایک نہیں دو رکھیں جتنا زیادہ ہو اس کا فائدہ ہوگا کہ آگے جا پر آپ جو light ہے یہ زیادہ focus ہو صحیح ہے تو مختلف slits میں سے pass کرا کے اب یہ focus light ہے لیکن ہم نے کیا کیا اس کو focus کیا کس چیز کی اوپر ہو پریزم یہ جو slits ہیں یہ slits کہتے ہیں یہ slit number 1 اور یہ slit number 2 جب slits میں سے pass کر دیتے اور کیوں کر پریزم اب پریزم کیا کرے گا اس کو split کرے گا تو جب split کر دیتا ہے تو اس کے ادھر example میں میں نے 5 بنا دی تھے لیکن original جو lines ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ کتنے ہیں 4 ہوتے جو آسانی سے نظر آتے 4 lines مل جاتے ہیں اور میں بتا دوں یہ صرف 4 lines نہیں اور بھی بہت سارے lines یہاں پہ بعد میں پتا چلا کہ ہاں موجود ہیں لیکن چلے ہمیں 4 colors مل رہے ہیں یہ 4 lines ہے یہ line آپ کا اگر whip gear اس لحاظ سے میں جاؤں تو یہ چھے سو چھپن اشار یا دو نینو میٹر والا line ہے یہ آپ کا چار چیس یشار یا ایک نینو میٹر والا line ہے اور یہ آپ کا چار سو چودیس نینو میٹر والا line ہے اور یہ آپ کا چار سو دس نینو میٹر والا ادھر ایک لائن ادھر بھی میں نے بنائے بنائے ہوتا 397 400 کی قریب ہوتا ہے تو توڑا نظر آ رہا ہوتا ہے صحیح اس لئے کچھ بکس وہ بھی شامل کر دے لیکن اس کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چار کافی ہے ہماری یہ سپیکٹرم مجھے مل گیا آئی کس چیز کا ہائیڈروجن یہ کیا ہے لائن امیشن سپیکٹرم آف ہائیڈروجن ٹھیک ہے یہ اس طرح کا اس طرح کے سپیکٹرم کا ملنا بوہر کیلئے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کیونکہ یہ جو سپیکٹرم ہے یہ لائن سپیکٹرم ہے کیا ہے لائن سپیکٹرم لائن سپیکٹرم کو ہم ڈسکریٹ سپیکٹرم بھی کہتے ہیں کیا نام دیتے ہیں ڈسکریٹ صحیح یا ڈس کنٹینیو یہ کنٹینیو نہیں ہے ڈس کنٹینیو سپیکٹرم کہتے ہیں اگر یہ کنٹینیو سپیکٹرم ہوتا تو پھر بوہر نے جو ہمیں ہائیڈروجن کی تصویر دیوئی ہیں ہائیڈروجن ایٹم کا وہ پھر غلط ثابت ہوتا یہ ہائیڈروجن کے بارے میں اب ایکسپلینیشن آن دی بیس یہ تو سپیکٹرم ملا یہ تو ہم نے ایکسپریمنٹ کیا یہ چیز ہمیں مل گئی ٹھیک ہے اب یہ کس طرح ایکسپریمنٹل انویسٹیگیشن بوہر کے موڈل کا یا ویریفیکیشن بوہر کے موڈل بوہر کے موڈل کے بنیاد پر اب ہم اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کیسے کریں گے بڑا آسان ہے ٹھیک ہے یہ جو مجھے لائنز مل گئے ہیں یہ کس نے ابزرب کیے تھے پاردہ پسٹ آئیں بالمر صاحب نے دیکھے تھے صحیح ہے یہ جو سیریز آپ لائنز اس کو بالمر سیریز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بالمر سیریز پہلے اس پہ بات کرتے ہیں بعد میں جو سیریز ڈسکور ہو گئے ہیں اس پہ بعد میں بات کریں گے لیکن اسی چیز کو ایکسپلین کرنا وقت کی ضرورت تھی کیسے ہم ایکسپلین کریں گے تو کوئی اور ایکسپلینیشن نہیں مل رہا تھا بوہر کا ایک موڈل ایسا موڈل تھا جو اس چیز کو بہو بھی ایکسپلین کر سکتا ہے ٹھیک ہے کیوں ہائیڈروجن کا سپیکٹرم سپیکٹرم جو ہے لائن سپیکٹرم یہ ہمیں بتا دے گا کون بوہر موڈل بوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو بات یہ کی ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ صحیح بات اس لیے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج اگر ایکسپلینٹلی ہائیڈروجن کا سپیکٹرم اس طرح مل رہا ہے تو اس کا پتہ آپ کیسے لگاؤگے کہ یہ کیوں ہے تو میرے موڈل کو ایک تصویر دیتی ہے اور وہ تصویر کیا ہے وہ یہ ہے یہ آپ کا ہائیڈروجن کا نیوکلیس ہے بور صاحب نے کہا تھا کہ جو الیکٹران ہے وہ اس ایٹم کے گردہ فکس سرکولر پاتس میں اس طرح گھوم رہا ہے ٹھیک ہے اور سوان آپ بنا لے اس طرح بور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں کا جو ایٹم ہے کوئی سا بھی ایٹم لے لے اسی طرح اور اپنے لیے زوم ان کر دیں اس طرح تو بور نے کہا تھا کہ یہاں ہائیڈروجن کا جو ایٹم ہے وہ دراصل یوں دیکھتا ہے دراصل اندر سے کچھ یوں بنا ہو اس کا یہ جو الیکٹران ہے یہاں تو اب یہ ایکسائٹڈ ہے ایکسائٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہیں یہ ایکسائٹڈ اس کو گراؤن سٹیٹ کہتے ہیں جب الیکٹران اپنا اوریجنل شل میں موجود ہو اور یہ ان فور اور اسی طرح ان فائیب سیکس سیون اپ ٹو انفینیٹی ٹھیک ہے الیکٹران اب یہاں ادھر نہیں ہے یہ ایکسائٹڈ اوپر کئی ہیں یا تو ادھر ہے یا پھر ادھر ہے کئی اور یا پھر ادھر ہے کئی بھی ہو سکتا ہے شل نمبر ون کے یہ نیچے کسی بھی جگہ آ سکتا ہے یہ الیکٹران let's suppose یہ الیکٹران ہمارا ادھر کئی تھا کہاں پہ ادھر تو ادھر سے یہ ادھر دار اکلی بھی آ سکتا ہے اس سے کیا ہوگا ایک خاص فریقوینسی اور ویولن کے ساتھ ریڈییشنز ایمیڈ ہوں گی اب یہ الیکٹران جو ہے یہاں سے یہاں بھی آ سکتا ہے اب اس سے کیا ہوگا اس سے بھی ایک خاص طرح کا ریڈییشن ایمیڈ ہوگا یہ الیکٹران آپ کا ادھر سے ادھر بھی آ سکتا ہے اب اس سے کیا ہوگا اس سے ایک اور طرح کا ریڈییشن ایمیڈ ہوگا ٹھیک ہے اب یہ ریز یہی ریز یہی لائٹ آپ نے جا کے سلٹ کی تو پوکس کیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ سر آپ نے ابھی کہا شلس تو بہت سارے شلس تو بہت سارے ہیں اب اس کا جو ٹرانزیشن ہے کہ یہاں سے ادھر آ سکتا ہے ادھر سے ادھر آ سکتا ہے یا پھر یہ الیکٹران اگر ادھر ہے کہیں تو ادھر سے ادھر بھی آ سکتا ہے تو یاد رکھ کہ ڈیولپ نہیں تھی تو یہ صرف آنکھوں سے جو نظر آنے والی لائنز ہیں وہ لائنز ہیں یہ ویزیبل ہیں آپ دیکھ لیں چار سو سے لے کر سات سو پچاس تک ہماری آنکھ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو سارے اسی رینج میں ہے یہ ویزیبل ہے اور اس کو کس نے دیکھا تھا بالمر صاحب نے دیکھا تھا بالمر سیریز کہتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی لائنز ایسے ہوں گے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشنز جو دیکھائے ہیں پچھلے والے لیکچر میں اس میں سے یہ چار سو سے لے کر سات سو بیس تک کا جو رہے ہیں وہ ہم دیکھ سکتے تو وہ بعد میں ڈسکور ہوگئے وہ الگ سیریز ہیں ہیڈروجن کے سپیکٹرم کے حوالے سے ہم بات کریں گے لیکن پہلے اس پر فوکس کرتے ہیں کہ یہ لائنز کہاں سے آگئی تو ان کو اکسپلین کرنے کے لئے یہ موڈل ہے یہ دراصل کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر انرجی کنٹینیوز نہیں خاص خاص انرجی ہیں اس لئے ہمیں خاص خاص لائنز ملتے ہیں ایسا اگر نہ ہوتا کنٹینیوز انرجی ہوتی تو پھر ہمیں ایک کنٹینیوز سپیکٹرم ملتا بیچ میں گیپ نہ ہوتے اب یہاں پہ گیپ ہیں چار سو دس اور پھر چار سو چونتیس اس کی بیچ کا جو گیپ کتنا گیپ بنتا ہے چار سو چونتیس میں سے چار سو دس لے کے تو ٹوانٹی فور کا ٹوانٹی فور نینو میٹر کا جو ویولنس ہیں وہ یہاں پہ میس ہیں تو اس طرح کی سپیکٹرم کیا کہتے ہیں لائن سپیکٹرم یہ کیوں میس ہیں کیونکہ یہ انرجی دیفرنس ہے بیٹوین دو شیل صحیح اور اس کی ثبوت کے لئے ہم کیا کرتے ہیں بوہر موڈل سے جو فرمولا بنایا بالمر نے بوہر کے موڈل میں سے اپنے ان لائنز کیلئے فرمولا بھی ڈیرائیو کیا ہوا ہے اور وہ یہ ہے اس کو بالمر فرمولا کہتے ہیں اور یہ ہم کر کر چکے ہیں بالمر فرمولا فار ویولن جو ویولن کیلئے میں نے ڈیرائیویشن کی تھی وہ کس نے بالمر نے کی تھی صحیح ہے تو فرمولا ہمارے پاس ہے 1 ور لیمڈا is equal to r red bar constant into 1 ور n 1 square minus 1 ور n 2 square اس میں آپ ویر اس پٹ کر لیں شیل نمبر 3 سے اگر electron آ رہا ہو شیل نمبر 1 میں تو کیا ہو گا اس کو دیکھ ہمارا n1 let's suppose کیا ہے 2 ہے اور n2 ہمارا 3 ہے اور red bar constant کا تو آپ لوگوں کو پتا ہے اس کی ویر 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 8 into 10 raise of power 7 پر میٹر اسی طرح ہے اس کی ویر 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 raise of power 7 اور یہاں آپ دیکھ لیں یہ کتنا بن جائے گا ون ور n 1 2 ہے میرا square ہو کے 4 ہو جائے گا minus 3 ہے تو 9 ہو جائے گا یہ آپ کا اسی طرح 1.09678 into 10 raise of power 7 اور یہ آپ کا بن جائے گا 5 divided by 36 یہ تو آپ کر سکتے ہیں mathematics تو یہ سارا جواب کر لیتے ہیں اور پھر cross multiply کر دیتے ہیں تو limda آتا ہے 654 2 9 میٹر ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں یہ کہاں سے آیا یہ فارمولہ بوہر کے موڈل سے آیا یہ ویلیو ہمیں کہاں سے ملی 654 یہ اصل میں یہ لائن کہاں یہ کس وجہ سے جب الیکٹران آپ کا shell نمبر 3 میں سے آرہا ہو shell نمبر 2 میں صحیح تو ایک لائن ملکی ایک ریڈییشن ایک فوٹان نکلتا ہے اور وہ یہ والا ہے اس طرح باقی کا بھی آپ چیک کر سکتے ہوں اس فارمولے سے اب سارا سیناریو ملال تاپک کا میں نے نام کیا رکھوائے ایکسپیرمنٹل انویسٹیگیشن آپ بوہر موڈل یعنی سپیکٹرم آف ہیڈروجن ایٹم جو آج ہم کر رہے ہیں ایکسپیرمنٹلی یہ دراصل بوہر کے موڈل کی تصدیر کرتا ہے کہ بوہر کا موڈل صحیح ہے ٹھیک کیوں صحیح ہے یہ جو ہمیں لائنز ملے اور یہ شیل نمبر 2 سے آ رہا ہے 3 سے آ رہا ہے 2 میں تو کیا وہ لائنز ذرا ہائلائٹ کر رہے ہیں شیل نمبر 3 ہے 3 سے آ رہا ہے کس چیز میں 2 میں یہ صحیح ہے تو یہ جو لائن ہے یہ 656 دو نینو میٹر والا لائن اور ان لائنز کے اپنے نام بھی ہیں صحیح اس لائن کون کیا کہتے ہیں یہ ریڈ لائن یہ آپ کا بلو گرین لائن ہے صحیح یہ والا جو ہے یہ بلو وائلٹ ہے یہ کیا ہے بلو وائلٹ اور یہ کیا ہے یہ وائلٹ کلر کا لائن ہے باقی کا آپ خود چیک کر سکتے باقی کہاں سے آئے ہیں صحیح اس طرح ٹرانزیشن کر ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے پرمولہ بنایا پرمولی میں جب ایک ٹرانزیشن کو پٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ والا اس ٹرانزیشن کی وجہ سے تو یہ چیز یہ کہاں سے آئی بوہر کے موڈل یہ کیا ہے تو ایکسپیرمنٹ اور بوہر کا موڈل میچ کر رائس کا یہ مطلب ہوا کہ بوہر کی بات سیئے بوہر انکل آج کے امتحان میں پاس ہو گیا ٹھیک ہے تو بوہر میں جو ہمیں اس طرح سرکولر اربیٹس کی بات بتائی ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ اس وقت تک ٹھیک ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ایکسپیرمنٹ اس کے ساتھ میچ کر رہے باقی اس کے علاوہ اس کے بعد بالمرز کے بعد اس کے بعد اور سائنٹس نے اس پہ کام کیا اور اور طرح کی سیریز اس میں ڈسکور ہو گئے تو باقی سیریز اس کے بھی ذکر کر دیتے ہیں تو اس کو آپ دیکھ لیں یہاں پہ میں مٹھا رہا ہوں یہ والا ادھر سیریز سپیکٹرم آف ہائیڈرو اچھ ٹھیک ہے تو یہاں آپ ایک نوٹ لکھ لیں اور وہ نوٹ کچھ اس طرح کے دی فرس لائنس which are visible lines visible lines اور وہ کون سے ہیں red blue green blue violet اور violet وہ are observed by balmer therefore this series of lines were carved this series of lines was carved اس کو کیا کیا گیا balmer series balmer series اب کیا ہے آگے with the passage of time with the passage of time and developments and technologies نئے نئے machine بن گئی spectrometers بن گئی developments and technology some other invisible lines were also observed see observed therefore besides balmer series balmer series ke alawa we have other series of lines as well in hydrogen spectrum hydrogen spectrum میں balmer کے alawa اور بھی series of lines موجود ہیں جو کہ یہاں نظر تو نہیں آرہے لیکن spectro photometer سے پتا چلتا ہے کہ ہاں موجود ہیں تو کیا ہوا is a total ایک تو balmer series اس کے بعد چار اور series اور scientists نے discover کی اور ان کے نام بھی scientists کے نام سے ہی ہے جیسے balmer series کا نام scientist کے نام سے ہی اسی طرح وہ بھی scientist کے نام ہی سے ہیں تو وہ ہیں by other series 5 پہلے نمبر پہ کون سا لکھ لوں آپ سب کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ balmer لیکن ہم لکھتے لائمن series کیوں لکھتے اگرچہ discover بعد میں ہوا لائمن series لیکن وہ electromagnetic radiation کا جو میں نے آپ لوگوں کو ایک ترتیب بتا دیا تھا پچھلے والے class میں اصل میں لائمن series invisible میں آتا ہے ultra violet میں so ultra violet frequency اور wavelength کے لحاظ سے decreasing order میں آ رہے ہوتے پہلے آتا ہے visible اس لئے ہم لائمن series کو پہلے لکھتے ہے اور بالمن series کو بعد میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک series یا بھائی اس کو لکھ لے آپ ایک series balmer series balmer series third number پہلے پاسشن series اور fourth number پہلے لکھتے سیریز اور پانچ number پہلے لکھتے لکھتے سیریز پی ہوتا ہے لیکن اس کو پڑھتے نہیں پی فنڈ مت پڑھے فنڈ series یہ کیوں ہیں کیونکہ یہ بھی hydrogen atom کے بہر model سے explain کریں گے ایسے explain کرنا اس کا مشکل ہے ٹھیک ہے تو ادھر آپ نیوکلیس بنا لی ہوں یہ نیوکلیس اور اس پر پوزیٹ یعنی اس میں ایک proton موجود ہے ٹھیک اب اس کے گرد یہ کیا ہے یہ shells ہیں اور یہ shells میں کہا سے کر رہا ہوں بوہر نے مجھے کہا آئے کہ بھائی atom ایسے ہے ایسا ہے بنا لے جتنا بنا سے ٹھیک ہے یہ مختلف shells ہیں کچھ پیارا نہیں بنا لیکن کچھ تو ہے ٹھیک نیو کر اس طرف سے کچھ زیادہ فلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ کیا ہے ہائیڈروجن کا atom ہے اب اس میں shell نمبر جب لکھوں گا تو بڑا congested ہو جائے گا لیکن یہ آپ کا shell نمبر 1 ہے یہ 2 ہے یہ 3 ہے 4 5 6 7 8 اور اس طرح جاتے ہوئے دور تک جب جائیں گے تو یہاں تک یہ کیا ہے انفینیٹ یہاں سے آگے جب الیکٹران جائے گا تو ہائیڈروجن کا نہیں ہوگا ہائیڈروجن کے پکڑ سے نکلے گا اور اس کو کتے پھر آئیونائزیشن یہ آئیونائز ہو جائے گا شلز اس طرح ہیں اور اس میں ہم امیشن سپیکٹرم کی بات کر رہے ہیں تو الیکٹران اوپر والے شلز میں یہاں نہیں یہاں بن گیا اس سیریز کو کیا کہتے جب شل نمبر ون میں آ رہا آپ کا ان ون کیا ہو ان ون ہو اور ان ٹو یعنی ہائیئرشن کون سا ہو اس سے اوپر دو ہو تین ہو چار ہو پانچ ہو چھ ہو سات ہو آٹ ہو ایٹ سیٹرہ یعنی لینڈنگ کہاں پہ ہو رہا ہو شل نمبر ون میں تو یہاں سے جو لائنز نکلتے ہیں یہ سارے یووی میں ہوتے کس میں ہوتے یووی میں ہوتے ارہ ایک سے الگ لائن نکلے گا اور یہ سارے آنکھ نہیں دیکھ سکتے اس سیریز کو کیا نام دے دیا اس سیریز کا نام ہے بھائی یہ والا اسی طرح گراف کا الیکٹران ن ون اس کی لئے 2 ہو یعنی کہاں پہ آ رہا ہو شل نمبر 2 میں آ رہا ہو کہاں سے آ رہا ہو ن 2 3 ہو 4 سے آ رہا 5 6 7 8 and so on وہاں سے آ رہا لیکن شل نمبر 2 میں آ رہا ہو کہاں پہ آ رہا شل نمبر 2 میں آ رہا تو ادھر سی بھی آ سکتا ہے ادھر سی بھی آ سکتا ہے ادھر سی بھی اور ادھر سی بھی اس سے ایک اور سیریز آپ لائنز بن گیا اور سیریز آپ لائنز کو ہم نے کیا نام دیا ہو ہے کس نے دیکھا تھا اس میں بھی آپ دیکھ لیں یہ بھی کلاس میں لیکن میں بتاتا ہوں کہ یہاں ایک question بن سکتا ہے کس کیا مطلب ہم تو ہمیں چار نظر آئے تو صرف چار آپ دیکھ سکتے ان میں سے چار لائنز ویزیبل رینج میں باقی اس کی بھی الٹرا وائلٹ میں ٹھیک تو یہاں وہاں بالمر نے صرف جو دیکھا آنکھوں سے وہ بتایا تھا ٹھیک تو بالمر کے سیریز میں اور بھی لائنز ہو سکتے ٹھیک ہے اور یہ ہے بھائی آپ کا بالمر سیریز ٹھیک ہے چالنج یہ اس میں آپ لکھ لیں آپ کا لائنز سیریز کس چیز میں ہے یہ کہاں پہ ہے بالمر سیریز کتاب تو لکھتے ہیں کہ یہ ویزیبل میں ہے کہاں پہ ویزیبل میں ہے لیکن خوبیہ بات یہ ہے کہ اس کے کچھ لائنز ایسی بھی ہیں جو کہ ویزیبل نہیں ہے ٹھیک ہے چلی جی کتاب والوں کو جب آپ پیپر جائے گا کسی تیچر کے پاس تو پہ وہ کنفیوز ہو جائے گا جو میں رہا ہوں اپنی جگہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پہ ایسی بھی لائنز ہے جو کہ ویزیبل صرف وہ چار لائنز ہے جو ہم نے دیکھ ہے اب آتے ہیں پاسچن سیریز کی طرف پاسچن سیریز کون سا ہے تو اس طرح ترتیب سے آپ آئے یہاں آپ کا الیکٹران لینڈ کرے گا آئے گا اوپر سی شل نمبر تری میں کہاں سے آئے گا جو بڑے شل سے وہاں سے تو فور فائف سکس سیون ایٹ نائن تین اسی طرح ایٹ سیٹر یہ کہاں پہ ہے یہ آپ کا آئی آر میں ہوتا یہ بھی آئی آر میں ہوتا یہ بھی انفراریڈ میں ہوتا یہ بھی ہم نہیں دیکھ سکتے تو آئی آر کو ہم مزید ڈیوائیڈ کرتے یہ فار آئی آر میں ہوتا ہے فار آئی آر دور کا آئی آر یعنی یو بی کی قریب کا آئی آر یہ بیچ کا آئی آر اور یہ یو بی سی دور کا آئی آر سی دور کا آئی آر کیونکہ آئی آر سے پہلے ویزی بناتا ہے تو فار آئی آر میں ہوتے ہیں یہ اس کو بھی بنا لیں اسی ایٹم کے اندر تو یہاں الیکساندر کہا جا رہا ہے شل نمبر تری میں جا رہا ہے شل نمبر تری میں یہاں سے بھی جا سکتا ہے یہاں سے بھی یہاں سے بھی یہاں سے بھی یہاں سے بھی اور سو آر تو یہ جو سیریز آپ لائنز آپ کو مل رہا ہے یہ کون سا ہے this is your پاسچن سیریز یہ والا ہے یہ پاسچن سیریز ٹھیک ہے بریکٹ سیریز میں کیا ہوگا یہاں الیکٹران آپ کا شل نمبر پور میں لینڈ کرے گا کہاں سے آئے گا فائیب سکس سیون ایٹ نائن ٹین اینڈ سو آن تو اس والے شل میں آ رہا ہے الیکٹران ادھر سی بھی آ سکتا ہے ادھر سی بھی آ سکتا ہے ادھر سی بھی آ سکتا ہے تو یہ جو سیریز آپ کو ملا شل نمبر فور میں نظر آئیں شل نمبر فور میں تو یہ آپ کا پاسچن سیریز ہوں فرن سیریز کیا ہے یہاں الیکٹران آپ کا ان ون ہوگا فائیب یعنی فائیب نمبر شل میں آئے گا کہاں سے آئے گا فائیب سی او پر چھے میں سے آ سکتا ہے سات آٹھ نو دس بنے تو نہیں ہوئے لیکن بیسے آپ لیکھ سکتے ہیں تو اب شل نمبر فائیب میں الیکٹران لینڈ کرے گا شل نمبر فائیب میں ایدر سے بھی آ سکتا ہے اور ایدر سے بھی آ سکتا ہے تو یہ جو سیریز آپ لائنز آپ کو مل رہے اس کو کہتے ہیں فرن سیریز اس کو کیا کہتے ہیں فرن سیریز تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہیڈروجن کا جب آپ سپیکٹرم ریکارڈ کر دیتے ہیں تو اس میں کچھ لائنز آپ کو ویزیبل میں ملیں گے اور کچھ انویزیبل میں ویزیبل کا جو رینج ہے وہ چار سو سے لے کر سات سو بیس سات سو پچاس تک کا رینج ہے وہ بالمر سیریز ہے بالمر سیریز کے کچھ لائنز ایسے جو آپ دیکھ سکتے ہیں باقی نہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نہ یہ والے آپ دیکھ سکتے ہیں تو انویزیبل زیروجن riots بھی موجود ہے وہاں پے چاہے ویزیبل ہو چاہے انویزیبل ہو لائنز کی انرڈی اور یہ آتے کہاں سے ہیں یہ انرڈی دراصل شلز کی بیچ کا جو انرڈی ڈیپرنس ہے وہ والا انرڈی ہے تو اگر یہ انرڈی اڈی پیرنس کانٹائز ہے اگر انرڈی دیپرنس کانٹائز ہے تو انرڈی آب دا عربیٹس بھی کانٹائز ٹھیک ہے تو یہ بیوٹیفل ایکسپلینیشن مجھے کہاں سے ملا ہائیڈروجن کے سپیکٹرم کا بوہر کے موڈل سے لہٰذا آج جو ہم امتحان لے رہے تھے سپیکٹرم آف ہائیڈروجن ایٹم کے شکل میں کس چیز کا بوہر کے موڈل کا اور یہ کون سا تھا سارا ایکسپریمنٹل پار تھا تو اس امتحان میں بوہر صاحب پاس ہو گئے اور بوہر نے جو ہم میں موڈل دیا ہوئے ہائیڈروجن ایٹم کا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے بعد میں جا کے جب ہم سبشل اور اربیٹالز کی بات کریں گے تو یہ باتیں تھوڑی سی کمزور پڑھی گی لیکن اپنی جگہ انتہائی سٹرانگ موڈل ہے بوہر کا موڈل ٹھیک ہے کیونکہ ہائیڈروجن کا سپیکٹرم کوئی نہیں ایکسپلین کر سکتا تھا اس ٹائم بوہر کا موڈل واحد موڈل تھا جس نے ہمیں ہائیڈروجن کا سپیکٹرم انتہائی خوبصورت انداز میں ایکسپلین کیا کہ ہائیڈروجن کے سپیکٹرم میں ہر ایک لائن کیوں ہیں کس وجہ سے ٹھیک ہے اور بالمر صاحب نے تو باقاعدہ فارمولہ بنا کے وہ والا فارمولہ بالمر کا فارمولہ آپ ادھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی لائن پر آپ اس کو کسی بھی ٹرانزیشن پر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں انصر صحیح آئے گا تو ایک بندہ جس نے صرف پلانکس کی باتیں ایسی سنی کہ انرجی کوڈ بی کوانٹائسٹ سہیے وہ اتنا تگڑا بندہ تھا کہ یہ باتیں انہوں نے لاکھے اٹم پر اپلائی کی ایسے کیورٹی گری اور آج ایکسپریمنٹ سے وہی باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو بڑا جینئس بندہ تھا بوہر اس بندے کو کریڈٹر دینا چاہیے ٹھیک ہے اب اس کے لیمیٹیشنز بھی ہیں بوہر کے موڈل کے تو کل والے کلاس میں پھر میں آپ لوگوں کو دیفیکس یا ڈراؤپ ایکس آپ کو آج تو ہم خوش ہو رہے ہیں کہ بوہر کا موڈل انتہائی خوبصورت موڈل ہے لیکن کیا ایسا بھی کچھ ہے جو کہ بوہر کے موڈل سے ہم نہیں ایکسپلین کر سکتے تو ہاں ایسی بھی بہت ساری باتیں ہیں تو دیفیکس بھی ہیں اس موڈل کے کل کے کلاس کیا انتظار کیجئے گا اور بہت خوبصورت انداز میں میں آپ لوگوں کو ون بائی ون اس کے دیفیکس بھی ایسے سمجھاؤں گا جس طرح آج میں نے اس کے آپ لوگوں کو بینیفیٹ سمجھا دی ٹھیک ہے اوکے جی see you in the next class and اللہ حافظ